اگر آپ ایک دن لیتے ہیں سنڈے اور فور ایزمپل سنڈے کو کسی کو بھی دینگی کا بخار تو سنڈے میں اگر آپ چھے دن ایٹ کریں تو کون سا دن بن جائے گا سیچڑ اسی طرح اب آپ ایزمپل لیں کہ ایک بڑا سارا پیال ہے اور اس میں آپ پانی دالتے جا رہے ہیں لیکن اس پیالے میں کیونکہ کچھ سراخ ہوئے ہیں تو وہ سارا پانی آپ کا باہر چلا جاتا ہے اس میں سے کچھ پانی تو دینگی بخار میں بھی یہ ہوتا ہے یہ دینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے یہ ایک وائرس کاؤز کرتا ہے جس میں آپ کی جو خون کی نالیاں اس میں چھوٹے 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 سراخ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی خون کی نالیوں میں تو ان میں سے سب سے پہلے جو چیز باہر آنا شروع ہوتی ہے وہ خون کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پلیٹ لیٹس تو کیونکہ پلیٹ لیٹس باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے پلیٹ لیٹس آپ کے ایک کم ہونا شروع ہو جائیں پار ایزمپل اگر آپ کے پہلے دن آپ کے ایک سو ستر پلیٹ لیٹس ہیں تو دوسرے دن جب دینگی بخار آپ ہونے شروع ہوگا تو دوسرے دن ہو سکتا آپ کے ایک ڈیٹ سو رہے دیں تیسے دن ہو سکتا آپ کے سو رہے دیں اس کے بعد چوتھے دن پچتہ رہے دیں اس کے بعد پانچوے دن پچاس رہے دیں لیکن جب چھٹا دن آئے گا تو یہ آپ کے پلیٹلیٹس چھٹے دن کے بعد ڈینگی کیونکہ وائرل عزیز ہے تو یہ سیلف لیمٹنگ ہے یہ سیلف لیمٹنگ ہے مطلب ہوتا ہے یہ خود بخود ٹھیک ہونے شروع ہو جاتا ہے تو چھٹے دن کے بعد دوبارہ آپ کے پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ لوگ اس دوران کوئی پتے کھا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہوتا ہے ٹوٹکے کھا رہے ہوتا ہیں تو ان کو یہ لگتا کہ شاید یہ پتے کھانے سے یا ان ٹوٹکوں سے یہ پلیٹلیٹس بڑھیں جب یہ ایسی بات کی ہے ڈینگی کے پخار ہونے کے چھٹے دن وہ خود بخود بہتری کی طرف پیشنٹ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ دیکھیں اگر خون کی نالی میں سراخ ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور سب سے خون کا چھوٹا کھلیا جنسہ تھا پلیٹلیٹس وہ تو بہر آگئے ہیں ساتھ کیا چیز بہر آنا شروع ہو جائے گی ساتھ آپ کی بہر آنا شروع ہو جائے گی وارٹر یا پانی اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا تمام فوکس رکھ لیتے ہیں پلیٹلیٹس جبکہ اصل جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے وارٹر کیونکہ یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے دیکھیں اگر آپ کے پلیٹلیٹس خون میں کم ہو بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق اس طرح نہیں پڑھا ہوگا کہ آپ کے جسم پورے میں کہیں پہ بھی خون نہیں نکل رہا تو یہ ان کی کمی آپ کو کوئی کسی درہ تنگ نہیں کریں لیکن اگر آپ کا پانی کیونکہ وہ جب باہر آنا شروع ہوگا اور آپ ڈی ہائیٹریشن میں چلے جائیں گے اب کیا ہوگا کہ آپ کے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے آلسس بننا شروع ہو جائیں گے اور اب کیونکہ وہ آلسس بنیں گے تو تب پلیٹلیٹس کام ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی اب اس کے بعد جو اگلا چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک خون کی نالی ہے اور اس میں سے پلیٹلیٹس باہر آ رہے ہیں اور پانی باہر آ رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح مونیٹر کریں گے پلیٹلیٹس کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ سمپل اس میں بلیڈ سی پی کرا لیں گے لیکن جو آپ کا پانی باہر آ رہا ہے اس کو آپ کس طرح مونیٹر کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ اس کا بلیڈ پریشر دیکھتے رہیں گے پیشنٹ کا کہ وہ تو نہیں اس میں تو نہیں فلکٹویشنز آ رہی وہ ایک سٹیٹ آف شاک میں تو نہیں جا رہا پھر آپ سائنز آف ڈی ہیڈریشن دیکھیں گے پیشنٹ پر کہ پیشنٹ کسی طرح سائنز آف ڈی ہیڈریشن میں تو نہیں جا رہا اس میں اگر پیشنٹ پشاب کرتا رہ رہا ہے تو تب اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کی باڈی ٹھیک ہے وہ ابھی تک اس طرح ڈی ہیڈریٹ نہیں ہوئی دینجر سائن تب ہوگا کہ اگر اس کی جوری نیشن اس وانہ بند ہو جائے یا اس کا کلر جونسہ ہے وہ بہت ڈاک ہو جائے اور خاص طور پر اگر وہ بند ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا ڈینجر سائن ہو پھر ہم پلس پریشر کو بھی دیکھتے ہیں یہ بھی اگر ڈی ہیڈریشن میں پیشنٹ جا رہا ہوگا تو یہ بھی اس کی خراب ہونا شروع ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہم وارٹر کو جو باہر اسکیپ کر رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ کن کن کمپارٹمنٹ میں جاری ہے تو ہم ہلٹرا ساؤنڈ بھی اس پیشنٹ کے کراتے جائیں گے اب ڈینگی کا ایک ہی ٹیسٹ ہے جو ڈینگی سپیسیفک ٹیسٹ ہے ڈی ایس ون جیسے آپ کرتے ہیں یہ اب پہلے دن سے ڈینگی کے پوزیٹیو ہو جاتا ہے اور یہی سب سے یوسفل ٹیسٹ ہے کیونکہ باقی تمام ٹیسٹ ڈینگی ہونے کے کچھ عرصے بعد پوزیٹیو ہو جاتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں ہم آپ نے گھبرانا ہے اس میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ سمپلی آپ فوکس کریں گے پیشنٹ کو کس طرح میکسیمم دی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپس کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ آپ کا سب سہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں گے تو اس کو جسے ہلسن نہیں بنیں گے تو اس کے بلیڈنگ پوائنٹس نہیں ہونے شروع ہوجائیں گے اور اگر اس کے بلیڈنگ نہیں شروع ہو جے گے پورے باڈی میں تب یہ جو پلیٹرز کم ہو بھی رہے ہیں اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ بے کل بیسک کانسپٹ ہے کہ ڈینگی کیوں ہوتا ہے اور کیوں اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ چھٹے دن آپ کے ڈینگی بخار خود بخود جب آپ کو ہوا اس کے چھٹے دن یہ خود بخود یہ بہتری کی طرف پیشنٹ آپ کا ہونا شروع جائے گا تو اس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو ڈینگی کے خلاف کام کرتا ہے ہم نے بس صرف پیشنٹ کا جو وارٹن لیویل ہے جو اس کی ہائیڈریشن لیویل ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنے کہ وہ اس کا کمپلیٹلی ٹھیک ہے